ناظرین پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کروانے کے لیے جتنا کام جتنا جھوٹا پروپو گھنڈا بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومتیں کرتی چلی آئیں ہیں اس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ جھوٹا پروپو گھنڈا اب اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ بھارت پاکستان کو بدنام کروانے کے حوالے سے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے گڑھا کھو دے گا تو اس میں خود جا گرے گا ارنب گو سوامی جیسا ایک ٹچا اینکر جس نے بھارت کی نہ صرف اقلیتوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو چھپانے کے حوالے سے مرکزی کردار ادا کیا اسی ارنب گو سوامی نے پاکستان کے بارے میں نفرت پھیلانے میں بھی جتنا اہم کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی عوام جانتی ہے مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ارنب گو سوامی اور مودی حکومت کے خلاف پاکستانی حکومت نہ صرف اقوام متحدہ میں جانے کے لیے پر تول رہی ہے بلکہ بالا کورٹ جیسی جالی کاروائی کی حقیقت بتانے کے لیے بھی اب پوری دنیا کے میڈیا کو پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی حکومت خصوصی طور پر ایسی ایسی انفرمیشن پروائیڈ کرنے جا رہی ہے جس کے بارے میں شاید مودی حکومت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک جانب جہاں بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو فی ٹی ایف میں بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کی وہی پر اب پاکستانی حکام اور پاکستانی حکومت فی ٹی ایف میں ارنب گو سوامی کا مقدمہ لے کر جائے گی اور بتائے گی وہاں پر ہماری حکومت کے دیکھئے پاکستان کو بدنام کروانے کے لیے کس طرح ان کے میڈیا نے اور ان کے انکر پرسن نے کام کیا تھا اب انہی کے جو جھوٹ پکڑے جا رہی ہیں ان پر کاروائی کی جائے اور بھارت کو بلیک لسٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار انیس کے اندر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ بالا کورٹ پر ہونے والی کاروائی کو دراصل مودی اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت وزیر اعظم کی کی گئی اس بات کو آج پوری دنیا سچ ماننے پر بلکل راضی نظر آ رہی ہے مجبور نظر آ رہی ہے کیونکہ ناظرین ارنب گو سوامی کی جو چیٹ سامنے آئی ہے جس کی ورس اپ نے بھی تصدیق کی ہے جس کی وہاں کی جو ممبئی پولیس ہے اس نے بھی جس کے حوالے سے پانچ سو سے زائد صفوں کی ایک ریپورٹ بنائی ہے اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس نے مختلف طریقوں سے نہ صرف مودی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کروانے کی کوشش کی بلکہ اپنی ریٹنگ کو اپ کروانے کے لیے اس نے برے سے برا کام بھی کیا یعنی کہ اس نے اگر اقلیتوں کے اوپر کوئی مظالم عورد تو اس نے اس کو بھی اپنی مودی حکومت کو بچانے کے لیے اس کا بھی غلط رنگ پیش کیا اگر بھارت کے اندر کوئی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو رہا تھا اس کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا اگر پاکستان نے بھارت کے ساتھ ہاتھ میں لانے کی بات کی دوستی کی بات کی امن کی بات کی تو اس موقع کے اوپر بھی ارنب گو سوامی نے ہمیشہ نفرت ہی پیلائی بھارت کے ایکٹرز ہوں یا بھارت کے سیاستدان ہوں ان کے خلاف بھی ہمیشہ ارنب گو سوامی اور اسی طرح کے جو دوسرے انکر ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اب ان سب کے بارے میں یہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ان حقائق کو انشاءاللہ پاکستان کی حکومت جنرل اسمبلی میں بھی لے کر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایف ایٹی ایف میں بھی لے کر جائے گی اور پوری دنیا کو بتائے گی ثبوتوں کے ساتھ کہ دیکھئے بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے بھارت کے لیے بلیک لسٹ ہونا کتنا ضروری ہے اور اگر بھارت بلیک لسٹ نہ ہوا تو یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا کی امن کو انشاءاللہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ بھارت جو پاکستان کو بلیک لسٹ کروانا چاہتا تھا خود بلیک لسٹ ہو جائے گا اور بھارت کی جتنی بدنامی اب ہو رہی ہے اس بدنامی میں بھی انشاءاللہ مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا ناظرین اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں اور ہمارے وہ سب موزز ناظرین جو ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں موسیقی